میں ہوں حسن مراد اور آپ دیکھ رہے ہیں حسن مراد چینل اور ہمارا سیگمنٹ ہے میرا بچپن آج ہمارے مہمان ہیں شو بز کے شو مین جناب خلیل الرحمن کمرسا اسلام علیکم صاحب والیکم السلام سر سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا نک نیم کیا ہے کھیلا 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 کھیز ہے کھیز ہے کھیلا یا اچھا میری نانی مجھے کھیلو کہتی تھی میری ماں مجھے گوگا کہتی تھی اچھا تو یہ تین میرے نک نیم چلتے رہے ہیں تو ان میں زیادہ کھیلا تین ہو تین ہو نام جو کیونکہ میری ماں مجھے گوگا کہتی تھی نانی سے مجھے بڑا پیار تھا دادی سے مجھے بہت پیار تھا تو دادی بھی مجھے گوگا کہتی تھی اچھا اور محلے والے کھیلا کہتے تھے دادی ماں گوگا کہتی تھی اور نانی مجھے کھیلو کہتی تھی اچھا چلے نحال آپ جایا کرتے تھے ننیال سر میری بچپن کی آدھی زندگی ننیال میں گزری آدھی نہیں تو فورٹی پرسینٹ جب بھی چھٹیاں ہوتی تھی سکول میں تو آئی ایس ٹو رش ٹو ننیال مجھے اپنی نانی سے محبت تھی شدید چھیک اور وہ بھی مجھ سے اتنی محبت کرتی تھی بلکہ گاؤں والے مجھ سے بہت پیار کرتے تھے تو میں جب جاتا تھا تو ان کی آنکھیں چمک اٹھتی تھی اچھا نانی اور دادی کے پیار میں کوئی معازنہ تو نہیں ہو سکتا دونوں کا پیار اپنی اپنی جگہ پہ ہے تو یہ گاؤں کھچ کھچ کے جانا یا نانی کی طرف جانا کیا وہاں پہ خدمت زیادہ ہوتی تھی کچھ افکورس نانی مجھے شوق تھا بہت مکہی کی روٹی ساگ اور مکھن کا پھر وہاں چونکہ امی ابا سر پہ نہیں ہوتے تھے تو پوری حکومت ہوتی تھی میری اس لیے اس لیے بچپن کی جو فلہ یاشیاں ہوتی تھی کھانا پینا کھلنا پودھنا وہاں کو روک ٹوک نہیں ہوتی تھی اور جگہ کی کوئی تنگی نہیں اچھا وہاں پہ گاؤں میں جو گیمز کھلی جاتی ہیں وہ کن کن سی اس وقت آپ کھلا کر ہوتے تھے میں نا ہوا یہ حسن مراد کہ میری میرے نانا جی کا چالیسواں تھا تو میرے ابا نہیں گئے وہ تھے ان کی طبیعت کچھ خراب تھی تو امی گئی ہوئی تھی باقی بچوں کے ساتھ میں اور ابا اکیلے تھے کر تو میں غالبہ نے پانچویں جماعت میں پڑھتا تھا تو ابا کا وقت نہیں گزر رہا تھا ہمی نے شام کو آنا تھا تو میں برامدہ میں بیٹھا ہوا تھا مجھے کہتا ہے گال سونے تنو بارہ ٹینی آن دی اچھا تو میں نے کہا نہیں چلا میں تنسے کھاوا تو ابا جنے وہ وقت گزارنے کے لیے چوک سے بنائی بارہ ٹینی اور وہ املی کی گٹکیں اور وہ کلفی کے تیلے ٹکڑے توڑ کے انہوں نے بنا لیے وہ دو قسم کی ہوتی تھی پھر انہوں نے مجھے سکھانا شروع کی اور سکھاتے سکھاتے انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ گیم میں کبھی کسی سے نہیں آ رہا اچھا میں نے چالیس منٹ میں سیکھی اور اگلیل ہمیں باری گوھر آ دیا اچھا اب میں آپ کو یہ دعوتن بتاتا ہوں کہ یہ گیم میں کسی سے نہیں آ رہا آج تک تو وہ ابا اس غصے میں شام تک مجھ سے کھلتے رہے لیکن وہ شام تک ہارتے رہے ایک گیم بھی نہیں جیتی نہ نہ سر مجھے آج تک کوئی ہرائی نہیں پایا بارہ ٹینی میں شام کو جب مغرب کا ٹائم ہونے لگے نا جا کے پڑ جا کے اب مجھے نا وہ شاک چڑ گیا جیسے نئی سائیکل سیکھی ہونا تو آپ کا دل کرتا ہے کہ محلے کے سب لوگ سودا آپ سے مگوائیں جے جے تو اب میں گاؤں جب جاتا تھا اس سے پہلے تو میں دیکھا کرتا تھا اب بعد نانا جی کے دوست جو ہے وہ بھی نانا ہی تھی نا تو وہ شرین کے درخت کے نیچے بیٹھ کے بارہ ٹینی کھیلا کرتے تھے تو یہ میری آداش میں موجود تھا تو میں وہاں پہنچا تو تین لوگ تھے وہ باری باری کھیلتے تھے نانا جی اب انتقال کر گئے تھے تین لگے ہوئے تھے تو وہ مسے بھی باتیں کرتے تھے اور میں اسے گالیاں والیاں بہت دیتا تھا مسے وہ گالیاں والیاں نکلواتے بھی تھے نہیں آپ کونسا کم کرتے ہیں بیواتے تھے وہ چھیڑا کرتے تھے مسے مزا لیتے تھے تو ایک دن میں بیٹھ گیا ان کے پاس جا کے بڑی سنجیدگی کے ساتھ تو اتنی دیر میں ایک بزرگ کی بیگمیں آواز دی دی اوٹ کے بھاگا تو دوسرے نے پیچھے دی جھکتے کی کہ رانے مرید نس گیا بڑی دی آواز سنکے اتنی دیر میں دوسرے کی بیگمیں بھی آواز دے دی اچھا وہ بھی چلائے گئے تو اس کو جو اکیلے رہ گئے وہ انہوں نے رکھ کے گالیاں دیں ہاں تب میں بیٹھا ہوا تھا انہوں نے وقت گزاری کے لیے مجھ سے بات چیت شروع کر دی اور اس زمانے میں ایک ترم ہوتی تھی لوریا کہ لور سے ایو نا لوریا تو وہ پلٹ پلٹ کے گفتو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ وہ آ نہیں رہے اور ان کا وہ نشہ ٹوٹ رہا ہے تو میں نے کوئی حمد کر کے نا قدا سے ایک منٹ بعد میں نے کہا نانا جی میرنال کھیڑ لو ہاں ہوندھی تا نو چلائے میرنال کھیڑیں گا تو پھر وہ گفتو شروع کر دی خوکا ہے خوکے کا کاش لیا پھر دیکھا وہ نہیں آ رہے پھر پانچ منٹ گزر گیا اوہ ہوندھی تا نو سچی موچی میں نے جی ہوندھی وہ چل گوٹیاں رکھ کے وہاں میں میں نے وہ گوٹیاں رکھ کے دکھائیں تو کھیلنا شروع کر دیا میں نے ہرا دیا اب سر تاپ چڑ گی ان کو اب وہ بار بار کھیلتے ہوئے کوئی تین چار دفعہ جب میں ہرا چکا تو باری باری انہوں نے آنا شروع کر دیا اور جب میں جب وہ جو بھی آ رہا تھا وہ دیکھ رہا تھا کہ ہار رہا اور آتی وہ جھکتے کرتا تھا اس کے بعد نا ان کی آواز آئی اس کے بعد کیا ہوا کہ باریاں بدلتی تھی پہلے ایک بزرگ پھر دوسرے بزرگ پھر تیسرے بزرگ یہ سلسلہ چل پڑا اچھا اب ان کو نا ایک وہ ہوتی ہے نا ریولری سے ہو گئی ہوئی تھی تو ان کو انگریزی مہینوں کے نام نہیں آتے تھے تو جب چھوٹیاں ہونے والی ہوتی تھی نا گرمیوں کی تو وہ گزرتے ہوئے میری نانی کا نام تھا مقبول بی بی تو وہ گلی سے گزرتے ہوئے آواز پہلے مقبول بی بی کھیلوں نے کھڑوں ہونے ہیں اور وہ بتایتی تھی کہ بس ہونے ہیں مطلب یہ دشمن کا انتظار کیا جاتا تھا ٹھیک تو وہاں اس سے دو فائدے ہوئے مجھے اس لئے میں کسی اور گیم کی طرف نہیں گیا وہاں کھوٹیاں بھی کھیلی جاتی تھی میں بس ناٹ انٹریسٹڈ تو مجھے ان کو ہرانے میں مزہ بڑھاتا تھا دوسرا کیا ہے میں انفیوزن پر بلیو کرتا تھا میرے اصلی استاد ہے میرے باپ کے بعد وہ میرے استاد ہے ان سے میں نے بڑی بڑی باتیں سنی وہ میرے یہاں فیڈ ہوتی گئی جو جو میں بڑا ہوتا گیا میں ان کو اپنے آپزرویشن کے ساتھ ان کو انیلائز کرتا گیا تو ان باتوں نے مجھے سیکھنے میں بڑی مدد دی دیکھیں جیسے کہتا ہے صحبت کا اثر اور صحبت بھی ایسے بزرگوں کی جو ایک ایک ایکسپیریئنس مزرگوں کی صحبت نہیں ہوتی یہ صحبت برابر کے لوگوں کی ہوتی ہے یا کم از کم آپ وہ ایک بچہ تھا جس کے اندر فیڈ ان ہو رہا فیڈ ہوتا تھا وہ سمجھے بلیسنگ تھی صحبت چھوٹا لفظ ہے اس کے لئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے فیزیکلی جو ایفرٹس والی گیم ہے وہ نہیں کھیلی میں ایفرٹس والی کریکٹر میں اگر رائٹر نہ ہوتا یا گھنڈا ہوتا کرکٹر ہوتا اچھا اچھا تو خیر کرکٹ میں رہ کے بھی گندا نہیں وہ مزار میں نہیں میں چونکہ آپ کو جانتا ہوں تھوڑا بہت اور اور چیڑی نہیں ماری میں نے کبھی آیا سر نہیں آیا دوسری تو مت مارن چیٹے آؤٹ کلاس ہو تو وہ چونکہ آپ ایک فنکار بھی ہے وہ اس قسم کی گندا گردی نہیں گندا گردی میں نہیں کہوں گا یہ دبنگ جیسے ہونا بات کو سٹیٹ فارور کہہ دے نا دبنگ تھا اس لئے دبنگ تھے آپ وہ شاید میری فطرت میں موجود تھی چیز اچھا یہ اب یہ تو بچپن سے ہی آپ دبنگ تھے تو یہ لڑائی چکڑے گا کیا گاؤں میں کبھی ایسا کوئی کمپیٹیشن ہے گاؤں میں بھی لڑائی نہیں ہے مجھے نہیں یاد پڑتا اچھا نو نو میں لڑائی محلے میں ہوتی تھی محلے میں یعنی کہ شاد باغ وہاں تو میں چیز اچھا محلے والے سارے ڈرتے تھے آپ سے رشتہ دار میں نام سے جانے جاتے تھے خلیل خیلے دا اببہ ہے خیلے دا چاچا خیلے دا کزنے تو اٹھے آنا پائی گاننا کرنا خیلے دا چاچا جانے بڑا مزے کا واقع ہے میں اپنی عمر سے کئی بڑے لیکن ایک کڈ بارہ سال کی عمر میں بھی میں ایک تیس سال کا آدمی سے لڑ پڑوں گا یہ حجیب بات تھی وہ میں صبح اٹھتا تھا نا اببہ مجھے پیسے دیتے تھے تو میں آنکھیں ملتا ہوا جاتا تھا مشتاق کلچے والا ہوتا تھا وہاں اسماعیل چنو والا چھولیا والا چنے والا بڑا مایوب صلاح سکتا تو میں نا جا کے نا وہ پونہ جنہوں دسترخانہ پہ پونہ ہی کیا ہے تو وہ تنور پہ مشتاق کلچے کیا کلچے تھے تو براش ہوتا تھا وہاں تو میں جا کے نا ایک دن یوں پونہ رکھا تو ایک لڑکا ساتھ کھڑا تھا ایک لڑکا ساتھ کھڑا تھا این ایک لگائی ہو تھی اس میں اچھا دیسنٹ آدمی تھا بیسے وہ تو اس نے میرے طرف دیکھا اور پھر پونہ اٹھا کے نا میرا پرے کر دیا تو میں نے اس طرح دیکھا اس طرح اور میں نے پھر پونہ اوپر رکھ دیا سب کے تو کہا پاک یہ اہلوم دستو ہے تھے اس تو پہلے بھی آئے ہیں لوگ اس نے وہ دو سلاک ہی نہیں ہوتی جسے کلچے نکالتے ہیں مستاق صاحب نے یوں رکھی اور اس کی طرف دیکھا اسے پوچھا پا جی کلچے لینے جی انہیں کہا جی لینے دیکھ لوتا پھر اینا نو لائے کے جان دیو اس کے ریکشن میں وہ اس کی اینک ظاہر ہے یہ توجہی ناک اس نے ہمیں اس کا اگلا وائنڈ اپ کیا ہے انہوں نے فوراں دو کلچے نکال کے میرے اس پر ڈالے میں نے وہ لپیٹے ہیں اور ایک نے اس طرح دیکھا ہے اینوں کے اندرون شاہر جی کے ٹاکا ہوں دا سی بھی لیکن لائن میں آپ لگتے تھے یہ ہے کہ بادی کے انتظار میں بچپن میں نہیں لگتا تھا اچھا بچپن میں نہیں لائن ہوں نے کہا چاللو ہے کلچے پا آئے ہاں ہاں میں نے کہا نہیں لائن میں کہا لگاوا تھا وہاں پہ بیس لوگ کھڑے سے جا کے میں نے اوپر سب کے پونہ رکھ دیا ہے بلکہ وہ اسماعیل کے ہاں نا اسماعیل تو پہچان نہیں سکتا تھا کون کون کھڑا اتنا رہا تھا تو اس طرح جب میرا میری کولی جاتی تھی نا تو ایک دوبار اس کیوں دیکھتا تھا اور ٹھاک سے چولے ڈال دیتا تھا وہ اس طرح اچھا ہے کہ پورا ٹیلٹ میرا خیال ہے وہ بچہ تھا مجھ سے پیار ہی کرتے تھے گپنو ساتھا تھے پیار تو پیار میں یہ نہیں ہوتا کہ سب سے پہلے کولچے جاتے اشارت باگ کی مٹی کو میرا سرام اے باگ کی لوگوں نے بڑی محبت کیا وہ جو بچے ڈر جاتے بچے اسے بچے ڈرتے تھے ان کو ڈراتا بھی تھا میں صحیح یہ جو کولچے والا باقیہ سنا رہے ہیں یہ بچے کا نہیں ہے یہ ایک بڑا آدمی ہے وہ اس کا مارجن لیا میں نے جو ٹیرر ڈالا ہوا تھا میں نے اس کا مارجن لیا وہ مجھے مار سکتا تھا لیکن وہ مار نہیں سکتا تھا میں بڑھ جاتا اس کے ساتھ یہی تو بات ہوتی ہے کسی وجہ سے کچھ نہیں کہتے ایک بے وکوفان عادت تھی میرے اندر اچھا نہیں سر جیسے میں تو بے وکوفان عادت نہیں ہوگا میں مجھ سے بڑا تھا عمر میں مجھے احترام کرنا چاہیے تھا اس کا اچھا چلے ٹھیک ہے آپ کے دوستوں میں ویسے کوئی بائی نیم آپ کوئی یاد رہا یقین نہیں یاد ہوں گے مجھے کوئی بھی نہیں بھولا یاد رکھیے گا تصور بھی مد کیجئے کہ میں ان کا نام بھول گیا ہوں یہ نہ کیجئے اچھا سارے آپ میں 93 میں جب یہ الیکشن ہوگا ہے 93-94 کا وقت ہے میں اس وائس پریزیڈنٹ ہوں پہنکو منجاب میں ابھی وہ ابھی ریسنلی میری باتچیت بھی ہو رہی اس کے ساتھ تو میں میری گاڑی جو بینکر تھا سرکاری بینک میں تھا میری گاڑی سب اس نمبر پلیٹ کی تھی تو رائے رائے میں اپس پروپلی ڈریسٹ اپ ٹو ڈرائیور بھی تھا ساتھ میرا چوٹا بھائی تھا تو میں بوتھ پہ ووٹ بنو آ رہا تھا تو اتنے میں ایک ہاتھ آیا میرے کندے پر ایکسکیوز می میں ملک دیکھا جی میں نے کہا آپ خلیل رحمان ہیں میں نے کہا جی نہیں وہ کہا کہ سوری سر کہا کہ چلا گیا وہ اگر کسی نے دیکھا بھائی شاہد بھائی کہ کسی بھائی سی کہا نہیں ٹینکی والی گراؤنڈ ہے جی ہاں وہ جا کے ٹینکی والی گراؤنڈ کی ریلنگ کی پاس اس طرح کھڑا ہو گیا مشکل سے بیس فٹ دور ہوگی مجھ سے تو میرا بھائی 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 کہتا بھائی کی کر دے بھائی پچھانے ہیں تو سی میں کہا پچھانے ہیں کہاں تو پھر آئی کی کیا جے میں کہاں اُلو دے پتھنے آکھ میں انہوں نے کہا ایکسکیوز می آپ خلیل رومانے ہیں انہیں تو میں نے کہاں گال تو بھائی 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 نہیں سی ہاں ٹی تو میں نے ووٹ شوٹ بنوا گیا میں واپس گیا وہاں تو میں جاہے سامنے کھڑا ہوا میں نے دی وہ گالی جو ہم دیا کرتے تھے میں نے کہاں ہوئے نا تُو اس نے واپس مجھے گالی دی میں نے کہاں انجم مارے ہاں لگوٹی اگر آپ کی عزت کرے تو آپ کی بیستی کر رہا ہے بھائی 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 consolidate مجھے اگر بنگوٹی مجھے صاحب کر کے خلیل صاحب کر کے بلا لیں بیٹو سخت تکلیف ہوتی انہیں یہ بڑی اچھی بات ہے اور خیر یہ ایک بڑا نمبر ٹاپک ہے آپ بہن بھائی کتنے ہیں آئے ماشاللہ پانچ بہن بھائی ہیں بلکہ چھ ہے چھ ماشاللہ تو آپ کا نمبر اگر نمرنگ میں آئے تو آپ سب سے بڑے گوڈ ان بہن بھائیوں میں آپ کے ساتھ کن کا زیادہ سلوک اور پیار والی لڑائی کن کے ساتھ رہتی تھی یہ سب کے ساتھ تھا یہ سب کے ساتھ لڑائی تھی ہماری ماں کا انتقال دل دی ہو گیا تھا تو میں نے اپنے بھائیوں بہن بھائیوں کو ماں کی طرح پالا ہوا اچھا تو وہ اس کا مطلب ہے میرے شدید محبت ہیں ہماری غصہ بھی کرتا ہوں احراز جو آپ کے چھوٹے بھائی ہیں جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ محبت ان کی بڑے خوبصورت سے ملی ملی آنکھیں والے ہیں ٹھیک ہے بہت پیار ہے اللہ پاک خوبصورت ترین آدمی اور وہ ہے بھی بڑا بولنے میں گفتار میں بڑا خوبصورت جی بہت پلائٹ اور بڑے اچھے انسان اچھا والی صاحب کیونکہ والدہ بہت پہلے چلی گی تو والی صاحب سے پھر ماں کی محبت بھی ملی ہوگی یقین ہے اور باپ کی محبت بھی باپ میں فادر بس گوڈی ناف تو ہمیں اس کی کیونکہ ابا کی محبتیں پہلے بھی ٹھیک تھی تو وہ ان سے کوئی فرق نہیں پڑا اچھا ظاہر کہ ماں کی کمی محسوس ہوتی تھی کہ اس نے ایک دفعہ ہلا کر رکھ دیا تھا پورا خاندان ہمارا صرف ہمارا گھر نہیں پورا خاندان ہل گیا تھا آپ کی عمر اس وقت کتنی تھی جب ماں جوی آپ کی اٹھارہ سال عمر تھی تو ان کا کوئی بچپن کا جیسے مجھے اپنی ماں کے بہت سارے ایسے واقعات یاد ہے نہیں مجھے مجھے ان کے ذرا کم واقعات یاد ہیں شاید میں اپنی مستیوں میں تھا میری ماں کے ساتھ میرا کوئی اتنا زیادہ محبتیں نہیں تھی چلے میری دادی سے مجھے زیادہ دی ویسے آپ جس سطح پہ آج اور جس مقام پہ اللہ پاک نے آپ کو فائز کیے تو سبھی کچھ ہے آپ کے پاس الحمدللہ تو ماں جی کی کمی محسوس ہوتی اس وقت افکور تھی کہ ماں میری مجھے اردو لکھنے پر مارا جاتا تھا اچھا ڈانٹا جاتا تھا بہت شدید کیونکہ میں غریب خاندان سے تھا لیکن سٹوڈنٹ بہت آلہ تھا تو وہ اس وقت صحیح سوچتے تھے میں اپنی موج میں تھا وہ چاہتے تھے کہ یہ پڑھ لکھ کے بڑا افسر بن جائے جو سوچ ہوا کرتی ہے اور خاندان کو گربت کی ویشے سرکل سے نکالے اور میری ہاں آمد تھی مجھے اللہ نے عطا کیا ہوا تھا اور پھر میں لکھتا تھا چھپتا تھا تو مجھے پیسے بھی ملتے تھے تو وہ بڑا تکلیف دے دور ہے جس میں میرے لکھنے پر سے بڑی نفرت کی گئی شاید میری اممہ میری ماں سے میرا وہ جو ماں بیٹے کی محبت ہے نا وہ اسی وجہ سے ڈیولپ نہیں ہوئی اتنی کیونکہ امی شکایتیں لگاتی تھی میری کہ آج بہو جی اللہ حضرت حجبیا لکھنا مطلب میرا سب سے بڑا کرائم تھا تو وہ اببہ میرے مجھے اببہ سے زیادہ محبت تھی ماں سے تو وہ چیز جو ہے نا شاید میرے ان کے بیچ میں جو کریٹ نہیں کر پائی وہ چیز اچھا فیل بھائی آپ کس عمر میں یہ آپ کو فیل ہو گیا تھا کہ میں یہ لکھنے کا کمال اللہ پاک نے مجھے دیا ہوا یا مجھے آمد ہوتا جب میں نے پہلی دفعہ کلام ہاتھ میں اٹھایا تھا مجھے معلوم تھا الحمدللہ میں خود آگئی سے پیدا کیا گیا بچہ ہوں مجھے شعور تھا اللہ کے فضل سے اللہ کی طرف سے کہ میرے ہاں کچھ بدیت ہے جو کم کم لوگوں اندازہ نے اس وقت کتنی سات سال کے سات آٹھ سال کے تھے جب یہ آپ نے میں نے لکھنا شروع کر دیا تھا ٹھیک تو والد صاحب اپریشیٹ کرتے تھے یا والد صاحب بہت اپریشیٹ کرتے تھے انہوں نے پہلی دفعہ جب میں نے وہ خات تو ہوتے ہیں اردو میں بھائی کو خات لکھو اپنی تو میں پڑھ کر نہیں لکھتا تھا اچھا تو میں نے جب لکھا تھا انہوں نے مڑھ کے دیکھا تھا بریسکلی وہ ٹن ان کی آج بھی مجھے یاد ہے وہ میرے لئے شاید پہلے کمپلیمنٹس تھے کہتا یہ تم نے لکھا ہے آپ آپ تو وہ شاید اور اس کے بعد اببا وہ تو یہ بلیو کرتے تھے جس بھی امتحان میں بٹھا دیا جائے گا اچھا بہن بھائیوں میں بھی کوئی سپورٹ کرتا تھا آپ کو بھائی بھائیوں چھوٹے تھے وہ ڈرتے تھے بہت بہت ڈرتے تھے بہنوں سے دوستی تھی میری چھوٹے بھائی 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 رکھتے تھے اور ان کو ڈرا کے رکھا وہ تھا اچھا وہ ظاہر ہے کہ وہ بڑے ہوئی تھے آپ اچھا خریص صاحب یہ سٹرگل جو آپ کی جس طرح بہت سارے لوگوں کی سٹرگل ہوتی ہے کہ وہ اپنے مقام تک پہنچنے کے لئے اس میں بڑی غرب سٹرگل کا لفظ نہیں ہے میں اس میں بڑی غرب سٹرگل دو نمبر لوگ کرتے ہیں ٹھیک ایک نمبر لوگ محنت کرتے ہیں محنت کرتے ہیں محنت پر ایمان تھا میرا اچھا تو اس میں کوئی دشواریاں کوئی پریشانیاں میں مانتا ہی نہیں ہوں جب آپ محنت کر رہے ہوں جب آپ کا رجوع اللہ کی طرف ہو آپ ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے کسی سے جل نہیں رہے حسد نہیں کر رہے تو وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے یہ آپ کا توقع اور ایمان ہے کہ ایک پفتگی ہے یہ میرے ہاتھ شروع سے تھا شروع سے ایوز نوٹ لک ہیدھر انت ہیدھر کے لوگوں کو کیا مل گیا ہے مجھے پتا تھا میرا اللہ اتنا امیر کے مجھ سے کچھ بھی لے سکتا ہوں اچھا فورجہ مجھ جیسے آدمی میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں آپ کی جگہ ہوتا اور یہ پریشان نہیں ہوتا ہے جیسے ڈیسارڈ ہو جانا یا مشکل پیش آنا تو گھبرا جانا یا اس کے بعد زیادہ ایک کمر کس لینا میں زیادہ کمر کس آپ تو کستے تھے لیکن مجھ جیسے عام آدمی کے لیے عام سوچ کے آدمی کے لیے یہ پریشانی ہے بہت بڑی پریشانی ہے ایسی کو دیکھیں پریشانی آتی ہے تکلیف میں بھی جاتے ہیں ایسا نہیں ہے تو میں نے تکلیف کو اسی طرح محسوس کیا جیسے سب محسوس کرتے ہیں but I again looked at my Allah the Almighty اور میں نے محنت کی مزید محنت کی سر آپ نے مزید محنت کی اچھے طریقے سے ٹیکل کی اور اپنی جستجو میں آپ آگے بڑھتے رہے ٹیکل کا لفظ بھی میں نے استعمال کر میں نے محنت کی اس نے حجر دیا میری عقاد سے میری محنت سے کہیں زیادہ وہ بھی نکار دیا میں ویسے پوچھنا چاہ رہا ہوں یا پبلک یہ جاننا چاہتی ہے کہ اتنے عالی مقام پہ چونکہ آپ تو خود سے نمون سے نہیں کہتے لیکن اللہ پاک نے جواب کو دیا وہاں یہ اتنے مقام پر پہنچنے کے لیے جیسے فقیروں کو درویشوں کو ڈاکٹرز کو کچھ نہ کچھ پرابلمز تو ہوتی وہ آپ شیئر کیجئے کہ گو کہ آپ نے حوصلے سے کام لی اور سب کچھ میں آپ کو ایک باہت ہوں دو چیزیں میں ابھی چکے نجانے مرنے کا وقت کب آئے اللہ تعالیٰ بھرمانی کرے دو چیزیں حسن میرا نہیں مانی میں نے ایک میں نے مشکل کو نہیں مانا میرا خیال تھا میرا ایمان تھا خیال گھٹیہ لفظہ میں نے استعمال کیا کہ میرا اللہ ہے نا اور مجھے میرے اندر میری جبلت میں محنت کرنا ہے نا اور مجھے حلال کمانے کی لط ہے نا تو مشکل نکل جائے گی وہ نکل جاتی تھی اور دوسری بات جو سب سے اہم تھی میرے ہاں کبھی کسی سے حسد نہیں تھا ہی میں میرے اوپر کوئی الزام لگا لیجیے مجھ پر یہ الزام نہ لگائیے گا کہ میں نے کبھی زندگی میں کسی سے حسد حسد کی کہ مجھے لگتا تھا میں حسد کروں گا تو ناؤزباللہ خدا کو گالی دوں گا مطلب میں یہ کیوں کہوں کہ کسی کو کیا ملا ہے وہ دینے والی اتنی بڑی ذات ہے میں اس سے کیوں نہ مانگو کسی کو دینے سے اس کے خزانوں میں کوئی کمی آتی ہے میں بلکہ خوش ہوتا تھا الحمدللہ کہتا تھا ما شاء اللہ کہتا تھا اور پورے دل اور ایمان کے ساتھ کہتا تھا میں جب پہلا میرا میرا سیرل جب بڑی ہٹ تھی بوٹا فرم ٹوبا ٹیکسنگ تو مجھے پریس والے انٹریو کر رہے تھے یہ جملہ یاد رکھنا چاہیے مجھے لوگ بھی بتایا کرتے تھے کہ سوائے خدا کی ذات کہ کس کو زوال ہے کس کو زوال نہیں تو وہ ڈرتا بھی تھا اس بات سے اور سوچتا تھا کسی نے مجھ سے سوال کیا یہ خلیل صاحب جو ہٹ لوگوں کو اتنے کام کرنے کے بعد ملتی ہے وہ آپ کو پہلے ہی قدم پر مل گئی ہے تو آپ کیا کریں گے آپ تو میرا خیال ہے اللہ نے مجھے ایک اچھا جواب دینے کے لیے دیا تھا اس کو میں نے کہا بھئیہ تم مجھے دیکھ رہے ہو میرے دینے والے کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو جب تک وہ دیر آئے زوال نہیں آئے گا جب میں حسد کروں گا جب میں کسی کا حق ماروں گا اس دن میں شرط لازم ہے کہ زوال آئے گا اور اس میں کوئی قصور پروردگار کا نہیں ہے کوئی آزمائش اس کی نہیں ہے وہ سرہ سر میرا اپنا قصور ہوگا بات ہی بس وہ ٹھیک ہے آپ جس راستے پہ ہے یہی ایک بہترین راستہ اور سیدھا راستہ باری صاحب سے کبھی ڈان ٹبٹ ہوئی اسی بار مجھے یاد نہیں پڑتا کوئی دن ہو جب مجھے مارنا پڑی ہو اچھا صاحب بچپن کا کرش کون تھا کوئی نہیں کوئی نہیں ویسے تو نہیں کرش نہیں رہا میری زندگی میں کبھی اچھا کبھی بھی نہیں ہوا میں اپنے لکھنے میں لکھنا میرا کرش آج بھی ہے اچھا اچھا عورت کا غلبہ یا تابعہ داری گھر میں سر میں نے حکومت کروائی ہے ڈالپریٹ حکومت کروائی ہے کیونکہ میرا ایمان ہے کہ جو لڑکی آپ کے لئے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ جاتی ہے اس کا حق ہے وہ آپ پر حکومت کریں آپ گھر سے باہر حکومت کیجئے اگر آپ کے بس میں ہے تو چھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ گھر میں ہماری بیان کی کلیتن کلیتن حکومت ہے اس کی اس کی کیا میری بیٹیوں کی حکومت ہے ہمیں میرے اوپر یعنی کہ آپ وہی دین اسلام نے جو ہمیں ترغیب دی ہے اور جو حکم ہے اس کے این مطابق الحمدللہ الحمدللہ اور اس حکومت میں میں نے کبھی نو کانفیڈنس موو نہیں پیش کی اچھا اچھا میرے پاس تم ہو ایک ایسا سیریل آن ہوا جس نے ملک میں اور بیرون ممالک تمام لوگوں کو انسپائر کی اور بڑا ہی چلا وہ آج بھی اس کے بارے میں ڈسکشن ہوتی ہے تو ہمائیوں صحیح صاحب نے کسی انٹرویو میں کہا کہ اس کی اینڈنگ میں میرا ہاتھ تھا یا میں نے نہیں اینڈنگ میں ہاتھ کا مطلب کیا ہے یہ لفظ غلط ہے ہاتھ کا مثال کے طور پر دو ڈرامے تھے جن کی اینڈنگ جو ہے وہ میں اینڈ پہ ہیروں مارنا نہیں چاہتا تھا ایسا تھا مائیڈ بی جو میں مار دوں گا مائیڈ بی تو مجھے ایک تھا پیارے افضل پیارے افضل میں کسی صورت پر اگری نہیں کر رہا تھا اور ہمائی اور ندیم اپنی سے کوشش کر کے ہار چکے تھے تو میرے خال میں ابھی اس کا تین اپیسوڈ باقی تھے تو میں گیا ہوا تھا کراچی اس ایک سکمہ میں بیٹھا ہوا تھا اور قریب ہی شوٹنگ ہو رہی تھی وہ پاسنگز لے رہے تھے گاڑی کے تو اس کے بعد جب بارہ بجے فارغ ہوئے تھے انہوں نے کہا چلو کھانا کھاتے ہیں تو ہم بارویکیو ٹونائٹ چلے گئے تو وہ بند ہو رہا تھا لیکن انہوں نے احترام کیا ہمائیوں کا ہم لوگوں کا اور انہوں نے لگا دی میزے وہاں تو کھانا کھا رہے تھے میں تھا ہمائیوں تھا بھابی صاحبہ تھی ہی ہماری بہن بیٹی جو ہے سنہ شاہ نواز تھی جی جی سنم میدی تھی سوائل ابرو تھی اور حمزہ لی آباسی تھا تو کھانا کھانے ہمزہ نے جلدی کھانا ختم کر لیا تو میں نے دیکھا میں نے کیا ہے تو نے کھا لیا کہا جی خلیل بھائی اچھا میں نے کہا اچھا جب کہا تو وہ آ کے میرے پیروں میں بیٹھ گیا اس نے میرے یہاں ہاتھ رکھا اس نے کہا خلیل بھائی مجھے مار دیجئے میں زندہ ہو جاؤں گا تو مجھے لائن اچھی لگی ہے آئے 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 میں نے کہا جلدیا تجھے مار رہا ہوں میں واہ واہ تو پھر میں نے ارادہ تھی ان کے لئے یہ بات ہوئی تو جب بھی میں اس کا دو تین آپشن سوچ رہا تھا جب اینڈ کرنا تھا تو وہ اجازت نہیں دیتا کوئی مجھے آکر یہ ڈکٹیٹ کر دے بھلائی وہ بڑا قریبی دوست ہے تو اس نے مجھے کہا خلیل بھائی مار دیں تو یہ آپشن آ گیا میرے سامنے ٹھیک پھر کہانی کی منت اس طرح بن گئی ابھی میرے خیال میں آٹھ دس آٹھ دو اپیسوڈ لکھنے والے تھے تو ایمینچلی اگریڈ کہ مار دیا جائے ٹھیک اچھا ریما جی آپ کی بڑی اچھی دوست ہیں اور میں نے کچھ آپ کے یوٹیوب پہ یا سوشل میڈیا پہ دیکھا بھی ان کے ساتھ وہ آپ کو بیسے تو آپ سے بہت زیادہ انسپائر لگتی ہے لیکن آپ کو بڑے آرے ہاتھوں لیتی ہیں وہ دوستوں میں ہوتی ہے یہ اجازت ہوتی ہے نا اچھا ہاں تو اتنی اجازت دیئے اس کو اچھا یہ آپ کی طرف سے اجازت ہے کہ آپ اچھا یہ سچا ہے جوڈ فرینڈ بلکہ فیملی فرینڈ ہے وہ تو میرے بی بی کی بھی بہت اچھی دوست ہے وہ اچھا ہاں تو وہ اس کے پاس وہ طاقت بھی تو ہے نا ہاں ہاں وہ اس کے ان کے روئے میں ایک دوستانہ جو پرام چھلکتا ہے کہتی بھی ہے اور بڑے احترام کا رشتہ ہے ہمارا جی جی اچھا ہمارے پاکستان میں بہت ہی بڑے رائٹر ڈائریکٹرز ہیں جیسا کہ جس میں سے جن کا کام ہم میں آج بھی موجود ہے اور مشل راہ ہے خلیل کیسر صاحب ریاض شاہی صاحب اور اسی طرح حسن طارق صاحب نظرور اسلام صاحب تو آپ اے آغا حسن امتصال صاحب حضیق قادری صاحب جی اور بابا ربارس طدیانوی صاحب ناصر عبید بابا سے عالم پوش وہ تو نیا آدمی ہے نا یار وہ تو بڑا آدمی بہت بڑا آدمی وہ ہمارے وہ ان کو پہلے ذکر کر لیں جن کو میں نے دیکھا نہیں ہے اچھا ناصر تو ناصر تو چلے ناصر عدید صاحب کا ہم بعد میں آتے ہیں ہم شروع ہوتے ہیں ادھر سے یہ خلیل کیسر صاحب سے شہید فلم ان کی مسئل رزیر صاحب کی یا بلا فلم تھی وہ کیا آدمی تھا ریاض شاہد مقالمہ اصل میں انٹو ڈوس ہی پاکستان میں اردو فلم میں ریاض شاہد نے کروایا تھا اور مقالمہ کا بچہ تھا وہ آدمی اس کے بعد پنجابی میں ہمارے خان حضیق قادری صاحب کا نام ہے بابا وارث لدھیانوی صاحب کا نام ہے جی اردو فلم میں اگین آغا حسن امتصال صاحب کا نام ہے پھر وہ بلا ہماری ناصر عدیب ناصر عدیب صاحب میں ناصر عدیب سے مجھے عشق تھا ناصر عدیب کے نام پر میں نے ان کا نام چلتا تھا نا مصنف ناصر عدیب سینما میں تو فل ہاؤس کلاپ ہوتا تھا تو میری اخواہش ہوتی تھی کہ کسی دن اسے وہ بچہ تھا کہ کسی دن میں ناصر عدیب صاحب سے ملوں گا تو آج ناصر عدیب صاحب میرے دوست ہیں اور بہت ہی بہت ہی شدید محبت کرتے ہیں مجھ سے اور میں ان سے کرتا ہوں ناصر عدیب صاحب کی کلم سے بڑے چھوتے شاہکار نکلے ہیں میں ہم صرف اس سے بات کریں کہ مولا ہے ابھی میں ان کی ڈانڈ کھا کے بیٹھا ہوں ناصر عدیب صاحب کی اچھا میں ان کو اپنی بیٹی کی شادی پر بلانا بھول گیا تھا اور اس سے بڑا کفر میں نہیں کر سکتا وہ باقی انہوں نے بڑا مہینڈ کیا ہوگا ناصر عدیب صاحب کے ساتھ میں آپ کو سنا نہیں سکتا جس کے سامگا ڈانٹا ہے انہوں نے مجھے میں بلکہ سامگا تھا جس طرح آپ محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں یہ آپ کی محبت ہی ارے وہ بڑا آدمی یاد رکھی گا صرف رائٹر بڑا نہیں ہے وہ آدمی بھی بڑا ہے کیونکہ میرا ان سے بڑا یہ وہ جو اندر سے ہے وہی باہر ہے بڑا وقت گزرا ہے میرا ان سے کئی سالوں پہ محیط ہے بڑی قربت اور بڑی محبت اور شفقت اور میں بڑی دیر سے انتظار کر رہا تھا کہ ناصر عدیب صاحب کا کام آئے اور الحمدللہ ابھی مولا جات آ رہی ہے اور پھر ناصر عدیب کی لکھی ہوئی ہے تو سب لوگ انشاءاللہ انجوائے کریں گے یہ سچ ای وانڈرفل ڈائلگ رائٹر یہ سچ ای وانڈرفل رائٹر اچھا فلم انڈسٹری اس وقت جو ہمارا کراچی سے کام ہو رہا ہے فلمیں بن رہی ہیں بڑی اچھی فلمیں وہاں سے بن رہی ہیں اور مولا جات چونکہ بہت بڑے بجٹ کی ایک بہت بڑی فلم ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پنجابی لینگویج کی یا پنجابی جو ہماری سکرین ہے اس کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے اس فلم کا اس سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ آٹھ سال پہلے میں نے کہا تھا کہ پنجابی فلم کے بغیر فلم انڈسٹری نہیں چل سکتی تو میں نے ان کو میں انہی کو کریڈٹ دیتا ہوں لیکن کوئی آٹھ سال سے ایک دن پہلے سے میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ فلم انڈسٹری اس وقت تک نہیں چلے گی کچھ بھی کر لیجئے جب تک پنجابی فلم نہیں چلے گی پنجابی فلم کی وجہ سے ہمیشہ اردو فلم چلی ہے اردو فلم کی وجہ سے پنجابی فلم نہیں چلی اور اردو فلم فلم کو سپورٹ ہی اس کی ہے وہ پلر ہے جس کے اوپر اردو فلم کھڑی ہوگی ورنہ اردو فلم ڈاما ڈول رہے گی ہمیشہ اچھا اس میں یکینا نے آپ نے بات کر دی لیکن اس کے بیچ والی وجہ کیا ہے کہ پنجابی لینگویج ہے یا کیسٹوری ہے یا ٹیمپو فلم کیسا ہمارے ہاں پچھلے تیس سالوں میں جو اردو کا فقدان ہوا جس طرح اس زبان کے ساتھ زنا بالجبر کیا گیا اس کے بعد ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں لفظوں کا ان کو مانی نہیں آتے اور وہ پرائیڈ کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمیں اردو نہیں آتی تو وہ گاہے گاہے سکھانا پڑے گی ان کو دام در میں اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ وہ زبان نے وہ کم از کم یہ یہ نہیں کہہ سکتے پنجاب کے لوگ کہ ہمیں پنجابی نہیں آتی ہمھا اتنا سر ہی جھوٹ نہیں بولا جا سکتے چی shameless پنجابی فلم کی مارکٹ مشروع Aha تو پچھابی فلم ستون ہے جس پر اردو فلم کی امارت خڑے کی جائے گی ایک آدھو کا فلم میں ہٹ ہوگی وہ انڈسٹری جنہے پہنے میں سرو نہیں کر پائیں گی اور فلم کے ٹیمپو کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جیسے سکرین پلے ہوتا ہے فلم کا نہیں نہیں ٹیمپو سکرین پلے آہ is a very important read کی ہڈی ہے فلم کی اس کے لئے ٹیمپو کا سلو ہونا تیز ہونا معنی نہیں رکھتا سکرپٹ کا جو اس کی جو نیٹنگ ہے وہ کس قدر مضبوط ہے that matters پھر فلم کے لئے مقالمے کی سخت ضرورت ہے بغیر مقالمے کے اگر آپ فلم چلانا چاہتے ہیں تو وہ ایک آدھ فلوک لگ جائے گا ورنہ نہیں لگے گا اچھا صرف کومیڈی میں آپ کی بڑی دلچسپی ہے یہ میں ازاتی طور پر عرض کر رہا ہوں تو لکھا آپ نے بہت زیادہ وہ سیریس اور یہ اس قصد میں آپ دیکھئے پنجاب میں جاؤں گی کوئی دیکھ لیجی انتہائی سیریس فلم میں میں نے جتنی کومیڈی کیا اور میں اسی کو کومیڈی مانتا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں باقی لوگوں کو مانتا نہیں نعوذ باللہ میں ہر ایک کو مانتا ہوں لیکن میرے پاس یہ حق تو ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں اسی کو کومیڈی مانتا ہوں جس میں آپ سیریس موڈ کے اندر بغیر موہ بنائے بغیر ایک سستی جگت کیے میرے ہاں تصور نہیں ہے کسی کے موہ پر جگت کرنا کسی کی ماں بہن کا نام لے کے جگت کرنا مجھے نفرت ہے اسی جگت سے جی اور کسی کے رنگ کاد کات کے اوپر بات کرنا میں اس کو سرحین کفر سمجھتا ہوں اور اس طرح کی جگتیں کر کے کمانا حرام سمجھتا ہوں تو میرے ہاں جگت کسی اور طرح کی وہ تنز اور سٹائر سے آتی ہے لہری صاحب بہت بڑے کمیڈیاں منورد عریف صاحب نے بھی شکلوں پر جگتیں نہیں کی بہت کام ہے وہ بھی پکی جگت کرتے تھے تو یہ روجان بڑا غلط ہے میں آپ کو بتاؤں میں نے تو اب اکثر پروگرام میں دیکھا ہے جو اس میں مارتے ہیں ایک دوسرے کو یہ توہین ہے انسان کی توہین ہے مجھے نفرت ہے اسی ایکٹ سے شر مانی چاہیے اسی ایکٹ سے تو میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہتا تھا جیسے کہ نوکر ووٹی تھا اسے ہم سٹوری بھی کامیڈی فلم بھی کہتے ہیں اس طرح آپ کوئی فلم میرا مراد یہ تھی آپ دعا کے دیکھئے میں آپ کو ایک با بتاؤں نوکر ووٹی تھا اگر اردو فلم ہوتی ہے تو پٹ جاتی ہے پنجابی کے پاس جگت کے لیے جتنی بڑی کوک ہے وہ اردو کے پاس نہیں ہے اور اردو کے پاس کوک ہوتی اگر ہم لوگوں کو اردو آتی ہمارا پرابلم ملک کا یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے فخر کرنا شروع کر دیا کہ ہمیں اردو نہیں آتی اور بجائے اس کے کس بات پر شرمندہ ہوتے اور مو چھپاتے پھرتے تو وہ پنجابی چونکہ آپ کو نہ چاہتے ہوئے بولنی پڑتی ہے انگریزی تو آپ کو آنے والی نہیں ہے آپ نے ہمیں تصور کر لیا ہوا ہے بلکس ہے تو وہ زبان جو ہے اس میں جگت کی اتنی گنجائش ہے اور اس کی ٹائمنگ اتنی اچھی ہے اور اس میں کیمسٹری کو ڈیولپ کرنا اتنا آسان ہے کہ وہ ہمیشہ حابر کرے گی ہے اچھا دی میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں سوری کہ آپ اس طرح کی فلم جیسے کہ آجدہ مہیوال یہ آپ بنائیں گے پنجابی لکھیں گے ادادہ رکھتے ہیں وہ اپکورس اللہ کے فضل سے اللہ مجھ پہ مہربانی کرے تو میں بھی میں بہت جلد پنجابی فلم شروع کروں اچھا تو اس میں اگر فارز ایمپل کسی طرح کی فلم آپ لیتے ہیں اس میں کاسٹ آپ جیسے میں آپ کو مزہ کی ایک بات بتاؤں میرے جو جن کو نام نے ہاتھ کومیڈینز کہہ دیا گیا میرے ہاں اتنا اتنا اچھا ایکٹر ہے ان میں اور میری اس قدر محبت ہے ان کے ساتھ کہ میں کبھی بھی ان کے ساتھ کچھ ان سے کوئی بھی کام کروا سکتا ہوں ہاں اتنا ٹیلنٹ ہے ان کو یہ گھٹیاں ڈرامے کروا کے صحیح ڈرامے اور عورتیں نچوا کے توافیں نچوا کے انہوں نے ان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا ہے کہ ان کا ٹیلنٹ جو ہے وہ کہیں پاتال میں چلا گیا ہے وہ بجائے اس کے کہ ہم ان کو فنکار بولتے ہیں ان کو میراسی کہنا شروع کر دیا گیا ہمارے ہاں تو یہ ذات پات کی جگتے تو ہماری فطرت میں ڈالی گئی ہیں وہ بڑے فنکار ہیں آپ میں کسیس کی مثال دوں افتخار تھاکر لیجئے ناصر چنیوٹی لیجئے صحابت ناز قیسر پیا نصیم وکی ہمارا ایسٹ آف پاکستان میں زفری خان اور وہ ساجن اباس امان اللہ کا نام نا لیجئے امان اللہ تو وہ بلا تھی جس کی کوک سے جن میں ہیں سارے کومیڈین امانت چن صاحب صاحب کس کس کا امانت چن جیسا ایک فنکار نہیں ہے پورے سب کانٹیننٹ میں تو اس لیے سرمہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ جیسا بندہ یہاں ہونے کے باوجود کہ دوسرے ممالک والے پروس ملک والے ان کی اس ٹیلنٹ سے فائدہ اٹھا دیں اور وہ انگلینڈ اور دبائی اور اس طرح کینڈا جا کے اندار کے سوہیل احمد صاحب نے سوہیل احمد وہ یہ کومیڈین والے نام نہیں ہے سوہیل احمد بڑا آزمی ہنی البیلہ ہمارا اتنا بڑا فنکار ہے جی 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 نہیں تو میں وہ ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنے بڑے فنکار ہیں ان کو بیسٹلائز کی نہیں کرتے جی جی انہیں آدھے کار کو بچہ جامجہ ہے انہیں تو کدھی پتہ نہیں لگ دا کہ ہو جائے سونا ہے گھر کی ادھے کل ٹیلنٹ کی ادھے کل انہیں آدھے کار جمع ہیں انہیں آدھے کار جمع ہیں اس میں انہوں نے باہر جائے کام کرنا پیدا ہے اس کی وجہ ہے ہم نے ان کو احترام ہی نہیں دیا جتنا بڑا ٹیلنٹ تھا ان کے پاس ہم نے وہ احترام ہے ابھی آگا ماجد کو دیکھئے آگا ماجد سلیم البیلہ میں نام بھول جاؤں تو بہت بڑے فنکار ہیں ہمارے پاس وہ رانہ اجاز ہاں خدا کی قسم بہت بڑا فنکار ہے بلکل صحیح ہے وہ جو فیصلہ بات سے یہ فیصلہ بات ہے ہاں وہ رانہ اجاز بڑا اچھا آرٹسٹ ہے اور کومیڈی میں یہ اپنا سجاد جاننی نہیں ہے بڑا یہ اس نے بھی سڑکوں پر پندان لگا نہیں نہیں وہ میرے ان کتابوں میں نہیں آتا ٹھیک ہے جس فنکار کو مقالمہ بولنا آتا ہے نا یہ سب وہ لوگ ہیں جن کے میں نے نام لیے ہیں بلکل صحیح ہے ہمارا ایک اور ہے وہ ملتان کا نوازنجم اچھا اس کا مطلب ہے یہ سارے فنکار آپ کی نظر میں ہیں اور یہ واقعی بہت بڑے آرٹسٹ ہیں اچھا بس میرا مقصد بھی یہ ہی تھا یہ بہت بڑے فنکار ہے جب چاہوں گا میں ان سے ہسوا بھی لوں گا جب چاہوں گا میں ان سے رلوا بھی دوں گا رلوا بھی دوں گا بلکل صحیح ہے یہ اتنے بڑے فنکار ہیں بلکل صحیح ہے کہ کومیڈین اور جب ٹریجڈی کرتا ہے تو وہ بھی اس کی مثال ملتو نہیں ہے اچھا سار آج کل ایک بڑا کرنٹ سا ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ یہ جو بلویل پاس ہو رہے ہیں خواجہ سراہ کے معاملے میں اوہ پارے ہو گیا بلویل چھوڑیے اچھا اس کے معاملے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے وہ نہیں پاس ہوگا سار کیا بات کہتے ہیں کیا یہ میڈینہ پچھلے دنوں میں نے ایک دو انٹرویوز کی ہے اسی طرح تو جو خواجہ سراہ کی کمیونٹی ہے نا وہ تو یہ جو بل ہے نا میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں یہ خواجہ سراہوں کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے جی جی اب میں اٹھ کے شام کو کہہ دوں کہ آج سے میں لڑکی ہوں حسن مراسمہ پہ پیش ہو جائے گا میں آئے لڑکی ہوں اور وہ اس کے اوپر لازم ہے کہ نادرہ اس کو ایکسپٹ کر لے اس طرح یہ تماشے نہیں ہوتے یہ خواجہ سراہوں کے ساتھ جاتی ہے بجائے اس کے کہ ہم ان کے حقوق کی بات کرتے ان کی ٹیکنیکل ٹریننگ کرتے ان کی ایڈوکیشن کی بات کرتے ان کو ہم وہ احترام دیتے جو ایک ہومن بین کو دینا چاہیے تھا ہم نے ایک نئی طرح ایجاد کر دی ہے کہ آپ اٹھو اور آپ خواجہ سراہوں میں شامل ہو جاؤں کیوں بھائی آپ ان کی حدود میں کیسے داخل ہو سکتے ہو اچھا سر عورتوں کے مارچ والے دن آپ کیا کرتے ہیں عورتوں کے مارچ کب ہوتا ہے یہ کوئی ناؤنس نہیں ہے عورتیں تو ہماری گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں یہ تو نون ویمن ہیں جو مارچ کرتے ہیں یہ عورتیں نہیں ہیں صاحب کبھنے دو عورتوں کی طرح they are called non women to me they are non women میرے ہاں کی عورتوں گھر بیٹھی ہوتی ہیں اپنے کام کر رہی ہوتی ہیں تو یہ کون عورتیں ہیں یہ پتہ کراتے ہیں نہیں کسی یہ پتہ چل جائے گا اچھا کہ یہ ہیں کون ریاست کو اس بات کا لحاظ ہوا ہم ایک مسلمان ریاست ہیں ان سب کا پتہ چل جائے گا باری باری جس دن آپ اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے ہیں تو ایسی عورتوں ایسی نام نہاد عورتوں کو میرے ہاں کی عورتیں نکل کے مو پر جوتا ماریں گے یہ ان کی توہین کر رہی ہیں اچھا یہ کہنا چاہے کہ یہ ہماری عورتیں ہیں ہی نہیں ہیں ہماری کا لفظ تو بڑا امپورٹنٹ ہے I don't call them women at all they are non women اچھا یہ آپ ان کو عورت مانتے ہی نہیں نہ عورت کا کیا کام ہے اس طرح کی گھٹیا اور بے شرمی اور بے حیائی کی حرکتیں کرنا ٹھیک ہے اچھا ان کو ان کی کتابوں میں جن کو یہ مانتی ہیں انہوں نے بہت پہلے اپنے ڈکشنریوں میں ان کا نام پروسٹیچوٹ اور سلٹس رکھ دیا ہوا ہے انہوں نے ڈسکرمنیٹ کر دیا تھا کہ یہ عورتیں نہیں ہیں میں نے تو نہیں کہا یہ انہوں نے ان کے اب انگریزی انگریزی کے اباواجداد ہیں انہوں نے بتایا تھا ان کو یہ سر اپنے کیسے رائٹس کی ڈیمانڈ کرتی ہے یہ کونسی رسپیکٹ لینا چاہتے ہیں ان کے ان کے دیکھئے دیکھئے دیار انجوائنگ ایوری رائٹ دیار ڈوئنگ ایوری ٹھنگ جن کی رائٹس مصدود ہیں نا وہ تو بیچاری ہونک دیکھ رہی ہیں یا ہمارے ساتھ کر کے آ رہی ہیں یا وہ ان کا پرس پکڑ کے ان کی بڑی گاڑی میں اندر بیٹھی ہوئی ہیں ہائے ہائے وہ ہے چھلو ڈوئون BAR اس کے مسائل ان کے مسائل رج خان دیا مستیاں نہیں راج خان کی مستیاں نہیں مجھا یا میرا موں نہ کھلو آو ۔ نہیں سار وڈبع دیو کوش tungہ ایک لیکن بھی لایتاہو بی میرے آسطان بھی میرے انٹریویوزز بھی دسکر دوالہ میرا پہلا سریعیل تھا اس میں میں نے ایک ڈاالاو لکھا تھا عورت کی زندگی کا سفر ٹرین کے سفر کی طرح ہوتا ہے دونوں کو پٹڑی پر چلنا ہوتا ہے پٹڑی تو تھلے میں نامیں ٹرین چل دیوے کی ہے تینا میں عورت چل دیوے کی پٹڑی تو اترین میں عورت نہیں مندہ با 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 منزل تک وہی پہنچتی ہے میرا پوائنٹ اوپر دے ثابت کر دیو منو خود بھی تباہ نہیں ہوتی پٹڑی سے نیچے ادھر کے دیکھئے ایک بات سمجھئے حسن مراد حیاء اور وفا عورت کی پہلی خوبصورتی ہے اس پڑیسٹل صرف وہ نیچے اتر جائے تو دھندے والی ہوتی ہے میں کوئی غلط کہہ رہا ہوں تو حیاء اور وفا کے پڑیسٹل پر کھڑی رہنے والی عورتیں قربانی دیتی ہیں وہ ہم مردوں کی طرح دو نمبر نہیں ہوتی سمجھے ہو بلکل بلکل تو اس قربانی کا ان کو سیلیوٹ پیش کرنا ہے ہمیں ان کو ڈسکرومنیٹ کرنا ہے اس ریورس ہے جو پہنتیس چھتیس لوگوں کا گروہ ہے نا جو ہائی جیک کرنا چاہتا ہے میرے سوشل سیٹ اپ کو ان کے ایمان پر کیونکہ اصل مقصد ہے اسلامی انجنکشنز کو دو حدف منانا وہ ون وی آر اور دی ادھر وہاں سے ان کو فانڈ اس کے لئے ملتے رہتے ہیں اور یہ بھونکتی رہتی ہیں وہ کون عورت ہے جو باپ کو گالی دے گی جو بھائی کو گالی دے گی ہاں تو ہیا کو یہ جرت کہتی ہے کہ ہم میں جرت ہے کہ ہم ہیا والے ہیں لیکن جرت رکھتے ہیں کہ ہم باپ کے سامنے بھی نہیں نہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ وہ جب میں سنتا ہوں باپ باپ سے لیں گے آزادی بھائی سے لیں گے آزادی کون سے آزادی اور وہ تو تمہاری ڈھال ہیں ان سے کیا آزادی لیں جیسے کہ پتہ نہیں یہ اس طرح کی عورتیں ساڑھے چورہ سو سال پہلے تھی جن کو دفنا دیا جاتا تھا یا مار دیا جاتا تھا اس خوف سے مار دیا جاتا تھا کہ اس طرح کی عورتیں نہ پیدا ہو جائیں یہ وہ جنریشن جو ہے وہ سمجھے یہ فوسلز ہیں جو جن کی ریبرت ہوئی ہے یا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں نقصان کیا ہوا ہے کلیر لے بتاتا ہوں ہمارے ہاں جب یہ بزار حسن بند ہوئے تو میرے اببا بڑے پریشان تھے میں نے کہا کیا ہوا کہتے ہیں یار یہ بڑا بڑا ظلم کیا ہے اس آدمی نے کیا ظلم کیا میں نے کہا ہرامنڈیاں بند کر دی ہیں کیوں جو میں نے کہا کتاب یہ یہ چار دیواری تک ٹھیک تھیں اب یہ وہاں سے نکلیں گے اور ہمارے گلی محلوں میں پھائلیں گے اور اگلے پندرہ بیس پچی سال بعد آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کے ساتھ کون رہ رہا ہے آپ کی بہن کس کے ساتھ پڑھ رہی ہے تو آپ نے دھندہ کرتا ہے بندھندہ کیجئے میں آپ کی رسپیکٹ کروں گا لیکن پھر آپ کہیے میں دھندے والی ہوں میری ماں بہن بیٹی بہو بیوی کے برابر کی رتبہ بند مانگیے وہ نہیں ملنے والا وہ قرآن شریف نے بھی اس کو ڈیفائن کر دیا آپ کے مامے انگریزوں نے بھی ڈیفائن کر دیا آپ کو آپ کا نام رکھا ایسی عورتوں کا نام رکھا ایسی نام نے ہاتھ عورتوں کا نام رکھا پروسٹیچوٹ اور سلٹ وہ میری مرزا غالب نے علامہ اقبال نے نہیں دی رہا اچھا سمجھے تھوڑا سا مجھے سے کم علم اور بیوکوف بندے کے لیے یہ صرف اتنا مجھے سمجھا دے کہ گھورا کیا کہتا ہے انگریز کیا کہتا ہے جیسے اب یہ اپنے بات آپ کیا ملکوں سے باہر جاتے ہیں جی ہاں وہ دندے والیاں کہتی ہیں ہم دندہ کرتی ہیں تو آئی رسپیکٹ ہم وہ مان رہی ہیں نا وہ جانے اور اپنے ان کا فعل اللہ جانے لیکن جو کر رہی ہیں وہ مانی ہیں تو آپ جب دندے والی کہتے ہیں تو آپ ڈسکرمنیٹ کر دیتے ہیں نا خود بخود ڈسکرمنیٹ ہو جاتی ہیں آپ عورت کس رتبے پر تو نہیں رہتی جو قربانی دیتی ہے حیاء اور وفا کیلئے کر تو وہ بھی یہ سکتی ہیں وہ نہیں کرتی نا اس لئے عورت کہلاتی ہیں وہ مجھے پیدا ایک دوست یاد آ گیا کہ وہ اسی طرح ایک لڑکی سے بات کر رہا تو اس نے کہا کہ میں تو پرابلم کی وجہ سے اس فیلڈ میں آ گئی نا تو اس نے بڑا اچھا کہا کہ ادھر نو آ گئی تو کس لائی چلا ایک منٹ ہر جو حسن مراد آپ یاد کیجئے آج چھتیس پینتیس سال پہلے جب نئے گھر بنتے تھے ان کے فرش پڑتے تھے روڑی کوٹی جاتی تھی وہ نائنٹی پرسنٹ عورتیں کوٹ رہی ہوتی تھی ہاتھوں میں چنڈیاں پڑی ہوتی تھی بچے ان کے وہ ساتھ جو لگے ہوتے تھے پودے ان میں پال نہ بنا کے کپڑے کا اس کے ساتھ رسی باندی تھی ان کو ساتھ لاتی تھی وہ ہے عورت یہ بہانہ تو بڑا آسان ہے یہ تو میں اور تم بھی کر سکتے ہیں کہ میں حرام کمانے اس لیے نکل گیا ہوں کہ مجھے نوکری نہیں مل رہی سر اس لیے بہت سے گھروں میں ایسا ہوتا تھا کہ عورتیں بھی کچھ ایسا کام کرتی تھی بستے بنانا ہے میرے ہان کی عورت بہت بڑی ہے اس نے اس ابھی تک کا جو بچا ہوا معاشرہ اسی عورت نے بچا کے رکھا ہوا ہے اس کو سلام پیش کیجئے اس لیے سے آپ بخیر ان کو عورت مانتے ہیں میں بلکل نہیں مانتا اچھے سر یہ جو شاہدی ہے یہ آپ کسی حجر کی وجہ سے یا کچھ اس بات کا اچھا مجھے ایک بات تو بتاؤ یہ بہت سارے شورہ پر الزام لگتا ہے میں سات سال کا تھا جب میں نے پہلا شیر کہا اس وقت کیا حجر ہوگا ٹھیک ہے یہ اللہ کی دی ہوئی مہربانی ہے اس کا ملکہ ہے جو بدیت ہوتا ہے اس کو اسی طرح دیکھا جائے تو حجر فراق محبتیں تو سب کی زندگیوں میں آتی ہیں شاعری اس کا شاکسانہ نہیں ہوتی اچھا وہ شاعری کا شاکسانہ نہیں ہوتی اچھا ایک انٹرویو میں آپ نے یہ فرمایا کہ غالب کوئی صلاح کی ضرورت ہے حالانکہ وہ ایک صدی کے شاہد ہیں یار حسن مراد اس پر میرا غصہ آئے گا مجھے سمجھو مجھ سے سوال کیا گیا کہ آپ کے ہاں شاعری آپ کہتے ہیں آپ کی وہاں اترتی میں نے کہا جی ہاں بہت کام ایسا ہوتا ہے کہ مجھے اس کی نوک پلک سوار نہیں پڑے تو انہوں نے کہا کہ مرزا غالب اور علامہ اقبال تو بڑی محنت کرتے تھے اس کے بعد میں نے کہا بھئیہ میرا متھاونا نہ لوا وہ کرتے ہوں گے ان کے نوک پلک سوارتے ہوں گے میں اگر نہیں ہوتا تو میں اس پہ یہ الزام کیسے چلا جاتا ہے کہ اس سے خدا نہ خاصتہ غالب یا اقبال کئی چھوٹے ہو جاتے ہیں غالب اور اقبال کو میں ماننے والا ہوں تو جو ماننے والا ہے ان کی توہین کیسے کر سکتا ہے اس بات کو سمجھنا تھا جو جاہلوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی اچھا اس میں ایک تو ہمارے آرٹسٹ ہے جو بڑے ایک بات میں آپ کو پہلے سمجھاؤں یہاں کیا نوزباللہ غالب اور اقبال نبی تھے تو کیا اس سے اس کے بعد اللہ نے بڑا شاعر پیدا کرنا بند کر دیا ہے تو آپ کوئی خدا کا خوف کرنے ہے اس بات کے اوپر وہ بڑے شاعر ہیں میں مانتا ہوں میں ان کے مزار پر حاضری بھی دیتا ہوں غالب کے جب کبھی بلی مارا گیا تو میں غالب کے مزار پر بھی حاضری دوں گا لیکن میں یہ نہیں مانتا کہ وہ آخری شاعر تھے جو اللہ نے پیدا کی ہیں وہ اللہ ہے وہ کون کہتا اور کچھ بھی پیدا ہو جاتا ہے بے شک تو یہ بات سمجھئے خدا کے واسطے تو یہ فردوش جمال صاحب کو یہ بات بلکل نہیں سمجھ لگی انہوں نے ایک بات بڑی تلقصی کی ہے کہ جب ان سے یہ بات پوچھے ایک بات میں چھیک ہو گیا اچھا آپ کس صداکار سے متاثر ہیں جو بھی اچھا کام کرتا ہے اسے آپ متاثر ہیں تو ابھی تک اتنے اداکاروں سے آپ نے کام کیا اور کروایا بھی تو آپ کو کس نے متاثر کیا دیکھیں جو بھی اچھا ہے جس دن کام کر جاتا ہے وہ میں میرے لیے میرے ایکٹر جو ہیں وہ جب اچھا کام کرتے ہیں میری لائن کو اچھا ڈیلیور کرتے ہیں آپ دریکٹر بھی ہیں رائٹر بھی ہیں الحمدلللہ دونوں میں سے کسے آپ میں یہ کبھی تیع نہیں کیا کرتا اچھا میں یہ کبھی تیع نہیں کیا کرتا میں کون ہوں جو تیع کروں گا میں کام کرتا ہوں بھائی آپ ڈیلیکٹر مان لوگے ڈیلیکٹر ہو جاؤں گا آپ نے رائٹر مان لیا میں رائٹر ہو گیا مجھے شاعر مان لیں گے میں شاعر ہو گیا میں نے محنت کرنی ہے بھائی اچھا یہ فلموں میں ٹیکنالوجی نے کہانی کو بیچ میں سے چھین نہیں لیا بلکل نہیں چھین لیا کس نے کہا یہ آپ کو فلم برباد ہوئی ہے کہانی ہمیشہ پردوسر نے چھینی ہے وہ گھر سے کہانی لے کے آ جاتا ہے خود سے ہاں ہاں کے رائٹر کی پرابلم کیا ہوئی وہ میرے پاس آنے کی جورت نہیں کرتے اللہ نے مجھے صبر اور رحمت دی ہوئی تھی ورنہ بہت سارے لوگوں نے اپنے چولہ جلانے کے لیے ان کی باتیں مان لی ہیں وہ چھوٹے رائٹر نہیں تھے لیکن مجبوریاں تواف کی طرح بکتی ہیں اچھا صرف یہ جملے آپ کو اترتے ہیں بیٹھے بیٹھے اس پرورام میں بہت سارے ایسے فلودی جملے ہوئے ہیں جو میرے پاس سوائے اس کی دین کے میری اوقات کیا ہے مجھے یہ تو بتا دیجئے nothing at all جب لکھنے بیٹھتے ہیں تو اسی طرح اتر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ یہ بہت بڑا کرم ہے اور اس کے لیے یہ سگنل وصول اور مجھے سے گنیگار آدمی کے اوپا سر دیکھے اس سے ثابت ہوتا ہے نا اللہ حسن ماتے وہ بے نیاز میری بیوی کہا کرتی جو میں نے اسی طرح تعریفیں کرتی جو میں نے گانا لکھا نا تیری آنکھوں کے ذریعہ کا اترنا بھی ضرور تھا تو میرے بگے اور راحت کے بعد انہوں بیوی نے سنا میں اللہ کی گاڑی پورچ میں کھڑی کی بٹھایا گاڑی میں اس کو سنایا تو وہ سن کے رو پڑی پھر اس نے میرے ہاتھ چومیں اور اس کے بعد اس نے ایک جملہ کہا اس نے کہا صدقے جاما چندو جی رابطے بھی صدقے جاما چندو جی وہ دن لگیاں سوچتا بھی نہیں میں کنوں دے رہا اس کا منظورِ نظر کون ہے معلوم نہیں اس کا منظورِ نظر کون ہے معلوم نہیں مجھ سے کمبخت گنے گار بھی ہو سکتا ہے واہ 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 اچھا سر یہ ہے چونکہ ایک سگنل ہوتے ہیں جو آتے ہیں اچھا چپ پہ اگر زنگ ہو یہ جو سگنل پکڑنے والی چپ ہے تو سگنل نہیں پکڑے جاتا ہے ٹیکنیکل میں بات کرتا ہوں کیا اس چپ کو کلیر کر رکھنا چاہیئے اسے صاف رکھنا چاہیئے تاکہ وہ سگنل آسان نہیں میں نے جو زندگی میں سوچا دیکھو میں بھی سوچتا ہوں کہ مجھ جیسا گنے گار آدمی سبحاللہ اس قدر مہربان ہے تو وہ بے نیازی تو بے نیازی اس کی تو کیا کچھ ایسا ہے جو میں کسی کو بتا سکوں گناہ گار کے پاس کونسی ایسی جدر سنگی ہے میں اگر یہ کہوں اللہ مجھے معاف کر دے اس بات اس بات کو بڑا بول نہ سمجھ لیں اگر میں آپ کے کہنے پر یا کسی کے کہنے پر یہ سوچنے لگوں کہ کیا تھا ایسا دو چیزیں تھی میرے یہاں پکی میرے نیت تھی حلال کمانے کی اور میرے ہاں کوئی کونسپٹ نہیں تھا جیلیسی کا میں زندگی میں کبھی کسی سے حضرت نہیں کیا اس کا تصور نہیں آنے دیتا تو جب آپ یک سوی سے محنت کرتے ہیں اور آپ ادھر ادھر نہیں دیکھتے کہ کسی کو کیا ملا ہے پھر وہ مدد کرتا آپ کی اور جب آپ یک سوی سے محنت کرتے ہیں لیکن یہ طرح دیکھتے ہیں کسی کو کیا ملا ہے تو آپ سٹرگل کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اگر آسان لفظوں میں یہ کہا جائے کہ آپ جو محنت کر رہے ہیں وہ اس آپ صرف محنت کیجئے اور دیکھئے اس کی طرف جب آپ مانتے ہیں کہ وہ اللہ ہے اور محی دینے والا ہے تو پھر کیوں سوچتے ہیں کسی کو کیا مل گیا محنت کیا ہے محنت کیا ہے محنت کیا ہے پہلے میں آپ کو سمجھاؤ جب آپ بھیڑ چالی ہو جاتے ہیں تو حسد کر رہے ہوتے ہیں آپ کو پتا نہیں ہوتا اللہ شعوری حسد ہے کہ میں نے حسن مراد بننا ہے کیوں بھئی آپ اگر خلیل و رمان کمر ہیں تو خلیل و رمان کمر بنیے نا وہ آپ کو بنا دے گا جب آپ حسن اس کا مطلب آپ حسن مراد کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو آپ حسد کر رہے ہیں اس سے آپ کو جو اللہ نے نام دیا ہے جو آپ کو ترکے میں ملا ہے اس نام کے پیچھے جائیے اور اس آگا کی کوئی ڈھونڈ دیئے کہ کس کام کے لئے اللہ نے آپ کو بھیجا ہے بھیڑ چال کرنا حسد کا پہلا سٹیپ ہے واہ لیک تا فقیر کے اندر یا 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 کہ آپ مجھے یاد ہے جب میں کالیج گیا تو سب کے ہاتھ میں آل موس بیالوجی کی کتاب ہوتی تھی کسی نے ڈاکٹر بننا ہے کسی نے انجینئر بننا ہے بعد میں جو وقت بدرا تو اکاؤنٹس کی کتابیں تھی سب نے بی بی اے کرنا ہے اب سب میس کام کر رہے ہیں یہ بھیڑ چالیا پانا ہے اچھا آنے والے پروڈیکٹس آپ کے جو جو قریب ترین ہیں ہاں میرا میں منٹو نہیں ہوں اچھا جنٹل مین اور لوفر لوفر کا نام شاید بدل دوں میں اچھا یہ ٹیلیوجن سیریل ہیں ایک فلم ہوگی دو سیریل ہیں فلم کون سی ان میں جنٹل مین اور میرے میں منٹو نہیں ہوں کے علاوہ سیریل ہیں کے علاوہ فلم ہے فلم ہے جس کا نام بھی آپ چینج کر لیں اچھا خیل صاحب ایسی آخری سوال کہ آپ جو آپ نے کیا کمال کیا جو ہوا اس کی مہربانی سے کمال ہوا بلکل صحیح ہے جو ہوا اس کی مہربانی سے وہ کمال ہو گیا اور اب تو میرا سوال بھی فیوز ہو گیا کیونکہ اب وہ کمال تو کرتا رہتا آپ زندگی میں آئندہ بھی بہت سارے کمال کریں گے انشاءاللہ کریں گے کوئی ایسا سبجیکٹ جو ابھی تک آپ کے ذہن میں ہو اور ابھی پیپر پر نہیں آئے اچھا چلے مجھے کوئی پرانے سوال کو میں وہ سوچتا ہی نہیں ہوں میں نے کبھی اپنی اوقات جانتنے کی کوشش ہی نہیں جی اچھا میں اس کی دین کو دیکھتا رہتا ہوں یعنی کہ وہ پلے نہیں بندے پنچھی تے درویش ہیں تاڑا اولا معاملہ ہے کہ جو تازہ ترین ایک ہے وہ ہی یہ وہ جو چاہتا ہے کروا لیتا ہے اچھا میں نے آج خلیل بھائی اینچ لگا ہے کہ میں ایک رائٹر اور ڈریکٹر دا انٹرویو نہیں میں کسے درویش فقیر دا انٹرویو کر دیا ایک گنے گار درویش تھا اللہ پاک دیکھو پھر وہ ہی کہا لے کہ تاڑا رو خدا دا معاملہ ہے اسی تے او صاف دیکھنے ہیں کہ جو تنہوں رب دکھا رہے ہیں تے واقعی بڑی خوشی ہوئی ہے اور تسی میں نو بہت زیادہ وقت دے کے عزت بکشی اور کباز تکفار تسی تسی او آلویز ڈیزرویو ای لاو یو ساڑی محبت پیارے ساڑھا ایک بڑا عرصے دا ایک سادگی ہے محبت ہے پرابندی ہوئی ہے تے اللہ پاک تنہوں خوش رکھے ہمیشہ تو بڑیاں دعوانے تاڑے نال اور اسے طرح یہ دعوان شامل حال رہنگی ہیں میرے لئے دعا کیجئے جب بھی میرا خیال آئے وہ تعریف نہ کیجئے گا دعا کر دیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ